مفتی سلمان ازہری کا نام تو سنا ہوگا آپ سب نے وہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے پورے بھارت کے لوگ ان کو جانتے ہیں نہ صرف بھارت کے لوگ بلکہ پورے دنیا میں ان کا ڈنکہ بجا ہوا ہے سب کوئی ان کو جانتے ہیں سپریچول سپیکر ہے سب کوئی ان کو سنتے ہیں اور بہت ہی مانے ہوئے اور زبردست سپیکر بھی ہے اب انہوں نے کیا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم امتیاز جلیل صاحب کو سمرتن دیں گے ہم امتیاز جلیل صاحب کے لئے سبھا کریں گے ہم امتیاز جلیل صاحب کے لئے اور انگاباد کے اندر جلسہ کریں گے اب یہ پہلے بار نہیں ہے کہ مفتی سلمان ازہری نے اے آئی ایم ایم پارٹی کو سمرتن دیا ہے پہلے بھی وہ اصد دنویشی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے تھے اپنے سبھا کے اندر اور ان کا ماننا ہے کہ اس وقت جیسا دیش کے اندر حالات ہے اس وقت جو ہے اپنا سیاست اور اپنی قیادت ہونی چاہیے ورنہ آپ کے لئے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے کوئی بھی آپ کے لئے کام نہیں کریں گے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لئے حال ہی میں امتیاز جلیل صاحب نے ترنگا ریلی کی دوران جب حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہے ان کے خلاف ایک ریلی کیا تھا اور اس وقت جو ہے امتیاز جلیل صاحب نے یہ بھی کہا تھا اس وقت انہیں امتیاز جلیل صاحب اور امائم کے لئے کیوئے بھی مانگ تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہا کیا جائے کیونکہ پچھلے لگ بھگ دس مہنت سے وہ جیل میں بند تھے اور اس کے بعد جو ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آواز کی گونج بھی جو ہے بھارت کے جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے کانوں تک پہنچی اور اس کے بعد رہائی ہوئی اس کی پشتی جو ہے خود امتیاز جلیل صاحب نے کہا کہ سولہ تاریخ کو سولہ نومبر کو جو ہے مفتی سلمان ازہری صاحب ہمارے لئے پرچار کرنے آ رہے ہیں ہمارے لئے جلسہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ خود انہوں نے ظاہر کی کہ اس وقت اس مشکل حالات میں جب مفتی سلمان ازہری جیل میں بنتے تو اس وقت کسی نے بھی جو ہے آواز نہیں اٹھا رہا تھا اور اس وقت جو ہے جب سب نے اگنور کیا تو اس وقت امائم کے امتیاز جلیل صاحب اور امائم پارٹی جو ہے ان کے سمرتن میں ریلی کیا ان کے لئے آواز اٹھائے ان کے لئے آواز بنے اس لئے مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہے اس طریقے کے کام کو انجام دے رہے ہیں اور یاد رہے کہ سولہ تاریخ کو مفتی سلمان ازہری صاحب اور انگاباد کے اندر جلسہ کریں گے اور سترہ تاریخ کو جو ہے قرب دنویسی آنے والے ہیں تو اس چیز کو لے کر کافی زیادہ امائم کے جو چاہنے والے امائم کے جو کارک کرتا ہے ان لوگ اندر جو ہے کافی زیادہ جوش ہے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ اس طریقے کے جو ہے بڑا جلسہ ان کو دیکھنے کو ملے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جلسہ کتنی کامیابی ملے گی جب ریزلٹ اور پرنام آئیں گے لیکن فی الحال اس طریقے کے ایک بڑا اپ ڈیٹ امائم کے لئے ہے اور جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کیسا لگا یہ ویڈیو اور کتنے ایکسائٹیڈ ہے اور مفتی سلمان نظری کا یہ سمرتن امائم کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچائیں گے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا شکریہ